الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنسار علیہ حدہ آج کے درس میں کچھ باتیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے رکھنی ہے آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے یعنی آج سے ایک مہینہ رہ گیا ہے رمضان جیسے پچھلا مہینہ گیا رجب کا جب وہ مہینہ شروع ہوا ہے ہم نے دیکھا تھا بہت ساری اس مہینے میں بدعات و خرافات ہوتی تھی یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ اس کے تعلق سے کیا باتیں ہیں کچھ دو تین باتیں ہم آج دیکھیں گے دیکھیں شعبان کا جو مہینہ ہے یہ بھی عربی مہینوں میں سے جو اسلامی کلینڈر ہے اس میں سے ایک مہینہ ہے اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے شعبان کے مہینے میں کرنے والا عمل کیا ہے یا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے کیا حکامات ہیں دو تین باتیں پہلی بات تو یہ کہ شعبان کے مہینے میں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ملتا ہے کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے پورے شعبان کے مہینے میں ہم کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ملتا ہے تو صرف ایک عمل ملتا ہے وہ روزہ رکھنے کا عمل ہے پہلی چیز کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں چاہتا ہے کچھ نیکی کروں کچھ اچھا عمل کروں مجھے جنت پانا ہے جنت کی طرف بھاگنا ہے اور جنت کمانا ہے تو اس مہینے میں کچھ کرنا چاہیے مجھے تو کرنے کے لیے انسان آزاد نہیں ہے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ دین کے معاملے میں ہر مسلمان پابند ہے وہی کر سکتا ہے جو ثابت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں صرف ایک عمل ملتا ہے جو آپ کرتے تھے وہ کیا ہے وہ آپ روزہ رکھتے تھے جیسا کہ کئی روایتیں ہیں صحیح بخاری کی ہے صحیح مسلم کی اور دیگر سنن کی کتاب میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کسرس سے روزہ رکھتے تھے کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ آپ پورا مہینہ روزہ رکھ لیتے تھے اور کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ آپ روزہ رکھتے جاتے یہاں تک کہ ہم کو ایسا لگتا کہ اب آپ چھوڑیں گے ہی نہیں اور جب چھوڑ دیتے تو ایسا لگتا آپ رکھیں گے ہی نہیں یعنی دو تین چار پانچ رکھتے گئے ایسا لگتا آپ چھوڑیں گے نہیں پھر چھوڑ دیا پھر دو تین چار پانچ ایسا لگتا آپ رکھیں گے ہی نہیں تو اس سے ساری روایتوں کا جو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کسرس سے روزہ رکھتے تھے پورا مہینہ نہیں عرب میں ایک محاورہ ہے کہ جب چیز کسرس سے کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو پورا کہہ دیا جاتا ہے گویا کہ پورا اس نے کر دیا تو یہ ایک وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کسرس سے روزہ رکھتے تھے اب اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کہ وہ ایک روزہ دو روزہ چار روزہ جتنا چاہے رکھ سکتا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ امت کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابان کے پندرہ دنوں کے بعد روزہ نہ رکھے اب اس نے کئی حکمتیں علماء نے ذکر کی ہے کہ آپ نے منع کیا تو یہ کہ ایک آدمی ایک تاریخ سے لے کر کے پندرہ شابان تک جتنا چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے پورا رکھ سکتا ہے پندرہ دن تک ایک دو چار چھے چھوڑ کے بھی رکھ سکتا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ پندرہ شابان کے بعد اب وہ نہ رکھے اگر رکھنا ہے ہاں پندرہ شابان کے بعد وہ آدمی رکھ سکتا ہے جس کے اوپر روزے ہیں مان لیجیے وہ رمضان کے روزے چھوٹے ہیں اس کے اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ بہت ساری عورتوں کے روزے چھوٹے رہتے ہیں بہت سائے لوگوں کے روزے چھوٹے رہتے ہیں رمضان کے اور وہ رکھتے نہیں ہیں تو اسے مہینے میں شعبان کے مہینے میں قضہ روزے رکھ لینا چاہیے جو روزے چھوٹے میں رکھ لینا چاہیے حیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے اوپر رمضان کے روزے رہتے تھے اور میں شعبان سے پہلے اسے آدھا نہیں کر پاتے تھے شعبان کا مہینہ جب آتا تھا تو میں اس نے پورا کر لیتے تھے تو جن کے روزے چھوٹے ہیں وہ اس میں رکھ سکتے ہیں اب پندرہ شعبان کے بعد بھی وہ آدمی جس کے روزے قضاء ہیں چھوٹا ہوا وہ رکھ سکتا ہے عورتیں ہیں مرد ہیں یا کسی کے اوپر نظر کا روزہ ہے وہ رکھ سکتا ہے کفارے کا روزہ ہے وہ رکھ سکتا ہے پندرہ شعبان کے بعد بھی یا کسی انسان کی عادت ہے ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو وہ پندرہ شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے تو پندرہ شابان کے بعد یہ سب لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں جن کی پہلے سے عادت ہو یا کوئی معاملہ ہے کفارے وغیرہ کا ہے نظر کا ہے لیکن اور جو ایسے ہی نفل روزہ تو پندرہ شابان تک ہی رکھے آدمی اس کے بعد نہ رکھے ایسے ہی اس مہینے میں اس مہینے کے تعلق سے ضعیف روایتیں بھی ہیں کہ شابان نبی نے فرمایا شابان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے یہ روایت صحیح نہیں ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ مطلب اس مہینے کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی روایت ثابت نہیں فضیلت میں آپ نے کہا ہو کہ مہینہ آئسہ 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 اور بہت ساری چیزیں تو یہ کی عمل ملتا ہے کہ آپ نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہم کو روزہ رکھنا چاہیے اب اس مہینے میں بدعات بھی ہوتی ہے جو انشاءاللہ وہ موقع پہ آئے گا کہ پندرہ شابان کو جو اس مہینے کو خاص طور پہ پندرہ شابان کی رات کو منانا اور پھر اس کے اگلے دن روزہ رکھنا اس کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں سب ضعیف اور موضوع ہیں گڑی ہوئی ہیں اور کوئی ایسی رات بڑی رات کے نام سے ہمارے دین میں نہیں ہے ایک ہی رات ہر مسلمان کو معلوم ہے جو لیلت القدر ہے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری راتیں جو بدعات کے طور پہ نکالی گئیں جیسے پچھلے مہینے میں رجب کے مہینے میں ستائیس رجب کو شب میراج ایسے اس مہینے بھی شب برات کے نام سے رات منائی جاتی ہے پندرہ شابان کی رات کو تو وہ بدعات ہے اللہ کے نبی ثابت نہیں ہے یہ دو تین باتیں ہیں جو آج کے درس میں شابان کے تعلق سے ایک تو روزہ رکھنا ثابت ہے جس کو روزہ رکھنا ہے وہ ایک سے لے کے پندرہ شابان تک روزہ رکھ کے پندرہ شابان کے بعد چھوڑ دے ہاں پندرہ شابان کے بعد بھی اگر کسی کا قضہ روزہ ہے یا اس طرح سے پھر جمعی رات کا روزہ ہے تو وہ رکھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایسے ہی اس مہینے میں جو بدعات و خرافات ہوتی ہے یعنی پندرہ شابان کی رات کو یا اس کے علاوہ جو بھی ہے ثابت نہیں ہے اس سے ہم بچیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو صحیح بات ہے کتاب و سنت کی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق دے آمین تقبلی رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا شہدو اللہ الہ اللہ انتا ستفہوکر